بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کا معروف نام ہے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی جن سے آپ کے دو بیٹے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ اور دو بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہ اور امہ کلسوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد سن 632 میں ہوئی آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ امہ سلمہ رضی اللہ عنہ امہ فضل رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ امہ ہانی رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ زوجہ جعفر تیار رضی اللہ عنہ صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیتوں پرورش کے لیے فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی آپ کے مشہور القاب میں زہرہ اور سید النساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہیں مشہور کنیت ام العائمہ ام السبتین اور ام الحسنین ہیں آپ کا مشہور ترین لقب سید النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں اس کے علاوہ خطون جنت التاہرہ الزکیہ المرضیہ السیدہ وغیرہ بھی القاب کے طور پر ملتے ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کی اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں بچ بن ہی میں ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھی اس وقت آپ روتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جانے پدر رو نہیں اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا ان کی بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا ربی الاول میں بائیس کے دس تاریخ کو ہجرت ہوئی مدینہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ اور رافعہ کو پانسو درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ حضرت سوزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں بعض دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں لے کر آئے دو ہجری تک آپ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کی زیر تربیت رہیں دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ سے عاقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی تربیت میں دے دیا حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے سپرد کیا گیا میں نے انہیں عدد سکھانا چاہا مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ معدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ابھی کم سندھ تھی تشریف لائیں بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آو جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار اے پستی کو بلندی آتا کرنے والے مالک فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگی خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں کیا تمہیں منظور ہے انہوں نے کہا ہاں چنانچہ شادی ہو گئی یہی روایت صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور نے قبول فرما لیا اور کہا مرحبوں و اہلن حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی شادی یکم ذلحج دو ہجری کو ہوئی کچھ اور روایات کے مطابق امام محمد باکر و امام جافر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں اور رخصتی اسی سال ذلحج میں ہوئی شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذرہ پانسو درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیج دی اور بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وحی ذرہ تحفتا انہیں لوٹا دی یہ رقم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر قرار پایا جبکہ بعض دیگر روایات میں مہر چار سو اسی درہم تھا جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقدار ابن اسود رضی اللہ عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا انہوں نے چیزیں لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اس وقت حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک کمیز ایک مکنا یا خمار یعنی سر کے ڈھانکنے کے لیے کپڑا ایک سیاہ کمبل، خجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے دو فرش، چار چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تامبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، یعنی بادیا، خجور کے پتوں کا ایک برتن، جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں دو مٹی کے آپ خورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسوا گئے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں یہ جہیز اس رکم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذرہ بیچ کر حاصل کی تھی نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذلحج کو آپ رضی اللہ عنہ کے رخصتی ہوئی رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں جس کے سربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے ازواج متحرات جلوس کے آگے آگے تھیں بنی حاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اس پر دعائیں دم کی اور علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں ازواج متحرات نے جلوس کے آگے رجز پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو کہا کہ رجز پڑے خدا کی حمد و تکبیر کہیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہو بل ترتیب حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے رجز پڑے ازواج متحرات نے جو رجز پڑے وہ درجزیل ہیں حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کا رجز اے پڑوسنوں چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد کرو آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا اے پڑوسنوں چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھوپیاں اور خالائیں نصار ہوں اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے تمام لوگوں پر فضیلت دی حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کا رجز اے عورتوں چاہتا روڑ لو اور یاد رکھو کہ یہ چیز مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہے یاد رکھو اس پروردگار کو جس نے اپنے دوسرے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے مخصوص فرمایا اللہ کی حمد اس کے فضل و کرم پر اور شکر ہے اس کا جو عزت و قدرت والا ہے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلو کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسے پاک و پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا ہے جو انہی کے خاندان سے ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا رجز اے فاطمہ تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مرکوز ہے اللہ نے تمہاری تزویج ایک صاحب فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے یعنی علی رضی اللہ عنہ سے جو تمام لوگوں سے بہتر ہیں پس اے میری پڑوسنوں فاطمہ کو لے کر چلو کیونکہ یہ ایک بڑی شان والے باپ کی عزت ماہ بیٹی آپ کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں تانے دیتی تھی کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے جس پر انہوں نے رسالت امہ آپ سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص کی ہے جو اسلام میں سب سے اول علم میں سب سے اکمل اور علم میں سب سے افضل ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگیں اور عرض کیا کہ بابا جان میں اس پر راضی اور خوش ہوں شادی کے بعد آپ کی زندگی ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضی کیا سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز آن آیت کی جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہیں ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے باریاں مقرر کی تھی یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضا رضی اللہ عنہ کام کرتی تھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضا رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو آپ نے جواب دیا کہ بابا جان آج فضا کی باری کا دن نہیں ہے آپ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مثالی تعلقات تھے کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضی نہیں کیا ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاقید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو اس لیے میں کچھ نہیں کہتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا آپ رضی اللہ عنہ نے کئی جنگیں دیکھیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نمائی کردار ادا کیا مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور پیچھے رہیں اس کے علاوہ جنگ عہد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سولہ زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا مگر آپ نے کسی خوف و حراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیئے اللہ نے آپ کو دو بیٹوں اور دو بیٹیوں سے نوازا دو بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور دو بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ عنہ اور امہ کلسوم رضی اللہ عنہ تھی ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے اور فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کے نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے ناظرین اگرامی مباحلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے تو اللہ نے قرآن میں درجزیل آیت نازل کی جس کا ترجمہ یہ ہے اے پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت قرار دیں سورہ علیہ عمران آیت نمبر 61 اس کے بعد مباحلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباحلہ کریں گے اور اس طریقہ سے فیصلہ ہوگا اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لیے ہوئے آئے ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بددعا کریں تو روح زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے ناظرینِ گرامی اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایامِ وسالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وسال سے قبل مرضِ وسال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نزدیک بلا کر ان کی کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی ایک اور روایت میں یحییٰ بن جادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل ایمین سے قرآن کا دور ہوتا تھا مگر اس دفعہ دو مرتبہ کیا گیا اس سے مجھے بتایا گیا ہے کہ میرا وسال قریب ہے میرے اہل میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی یہ سن کر آپ غمگین ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم زنانے اہل جنت کی سردار ہو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں رسول اللہ کا وسال ایک آزین ثانیہ تھا جو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوہ گرا ثابت ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس کی تاریخ تیس جماد الثانی گیارہ ہجری ہے آپ جنت البقی میں مدفون ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوش خبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی تمام جوانوں کے سردار ہیں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشکت میں ڈالنے والا مجھے مشکت میں ڈالتا ہے حضرت ابو حنزلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوتیں اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوتیں ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصہ کے نام سے معروف ہے کہ مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے ناظرین اگرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں